سلام علیکم ویلکم تو میریز جین امید ہے آپ سب بلکل خیاریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے میں سو کر اٹھی ہوں اور میں نے دیکھا کہ آج تو بہت حسین موسم ہوا ہے سردی آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بس سردی کی آمد آمد ہے ویسے میں اتھی صبح بھی نہیں اٹھی دن کے پونے ایک بچ چکے ہیں اور موسم کی مناسبت سے میرے میاں جی لے آئے ہیں آلو والے نان ناشتے کے لیے اب اسے ناشتہ کہیں یا دوپہر کا کھانا یہ تو آپ کی مرضی ہے ہمارا تو یہ ہے جی ناشتہ اور ناشتے میں میرے میاں جی لائیں ہیں آلو والے مزیدار نان اور یہ ہمارے گھر کے پاس ایک لوکل نان شاپ ہے جسے بہت ہی مزیدار یہ آلو کے نان ملتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں آج کا دن شیب بہت سپیشل ہے بہت سپیشل کیوں کیونکہ آج ایک تو ویکنڈ ہے ویکنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے جو ڈیس ساٹڈے اور دوسرہ یہ کہ آج تو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے جی ہاں ورلڈ کپ 2023 چل رہا ہے اور آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے کیونکہ ایک واحد میچ ہوتا ہے جو میں بہت ہی خوشی سے اور شوک سے دیکھتی ہوں اور انشاءاللہ آج کا میچ پاکستان جیتے گا اور یہاں جی ٹوس ہونے والا ہے لیٹس سی کے ٹوس کو جیتا ہے اور جی یہ ٹوس دی چکا ہے انڈیا 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 has decided to do balling first اور پاکستان جو ہے وہ بیٹنگ کرے گا لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ہائی سکور دیں گے اور انڈیا will be unable to chase that انشاءاللہ انشاءاللہ اور کنٹریز کے نیشنل انتم کے بعد میچ سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہمارے ایک بیٹسمن میدان میں آگئی ہیں اور انڈیا کے ballers are ready to do the fielding اور جی اگر ہم انڈیا سٹیڈیم کے بات کریں تو انڈیا سٹیڈیم جو ہے وہ انڈیا کراؤٹ سے بھرا ہوا ہے اور پاکستان ہی ہمیں کوئی بھی سپورٹر جو ہے مجھے تو اٹ لیسٹ ادھر سکرین پر دیکھنے کو نہیں ملا کوئی بات نہیں جی ہم یہاں بیٹ کے دعا کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ we will win the match سانکس جی بہت اچھا کھیلتے کھیلتے پہلی وکٹ پاکستان کی گر گئی ایر تھوور میں 41 runs میں اور یہ تھی جی عبداللہ شفیق کی وکٹ اور اس کے بعد جی امام الحق کی وکٹ بھی گر گئی 73 runs میں اب میرا دل تھوڑا سا جا ہے وہ ڈوبنے لگ گیا اور میں چلی گی جی سنیکس کا پلیٹر بنانے کے لیے اور مجھے تھوڑی سوی امید بھی تھی کہ رزوان اور بابر آزم جو ہے ان کی اچھی پارٹنرشپ چل جائے گی اور یہاں میں نے کچھ لیز لیئے کرکورے لیئے اور میں نے نگٹس کو فری کر لیا اور ان کو میں نے اپنے سنیکس پلیٹر کے لری پر سپلیٹ کر دیا آپ کوئی بھی سنیکس آف یور ون چوائیس آپ لے سکتے ہیں اور آپ ان کو اس ناہ fountain اس ن spiritually پر سکتے ہیں ساتھ یہاں میں نے بسکیٹ لے لیے جو بھی بسکیٹ آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہمیں اپنے سنیک پلیٹر پر میٹھا بھی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی میں نے ٹک کی منی بائٹس جو کہ ریسنٹلی ٹک نے ابھی انٹروڈیوز کرائیں ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کی بلیک پیپر فلیور میں نے لیا ہے جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے آپ ضرور مجھے کمنٹ میں کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ٹک کی نیو انٹروڈیوز منی بائٹس پسند آئیں یا نہیں آئیں ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اپنی آل ٹائم فیورٹ چلی ملی ایڈ کر دی اور ساتھ میں ویفر سٹکس ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پہ جی میں نے کچھ خجوریں اپنے سنیکس پلیٹر میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے اور یہ جی میرا سنیک پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ کوئی بھی چیزیں کوئی بھی سنیکس اپنی چوائس کے آپ سنیک پلیٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اب کوئی بھی ڈرنک لے سکتے ہیں میں نے اپنی چوائس کی ڈرنک جو ہے وہ لے لی ہے اور اس طرح سے جی میرا سنیک پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے لیکن جیسی اپنا سنیک پلیٹر ریڈی کرنے کے بعد میں میچ دوبارہ دیکھنے کی تو میچ کے صورتحال کچھ خراب ہو چکی تھی اور پاکستانی کھلاری چھے آؤٹ ہو چکے تھے on the score of 168 only بھائی یہ کیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی کھلاری آؤٹ پر آؤٹ ہوتے گیا اور 191 score پہ ہمارے تمام کھلاری آؤٹ ہو گیا اور ہم نے جی چیز کرنے کے لیے score کتنا دیا only 192 اور اب جی ہمارا بلکل بھی میچ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میہاں جی نہیں لگا لی مووی لیکن مووی دیکھنے کو کچھ تیرے بات جب ہم نے میچ کی صورتحال دیکھی تو انڈیا کا 153 score ہو چکا تھا only in 20 overs اور دو کھلاری اس کے صرف آؤٹ تھے اور انڈیا نے just 31 overs اس score کو چیز کر لیا اور 192 runs بنا لیے اور اس طرح سے انڈیا has won the match جنتہ معاف نہیں کرے گی ہار جی تو میچ کا حصہ ہے لیکن اتنے برے طریقے سے اٹلیس نہیں ہارنا چاہیے تھا دل کو بہلانے کے لیے ہم نکل گئے جی باہر اور سوچا کہ کوئیوں نہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے ہائے ہائے اتنا سکون کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسے شوز چاہیے تھے جو کہ easy to wear ہوں comfortable ہوں اور according to weather ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ crocs لے گیا چاہیں تو میں جی اپنے بیٹے کے لیے crocs لینے کے لیے چلے گی اور میں آپ کو ایک amazing بات بتاؤں گا کہ سٹائلوں میں آپ کو چھوٹے بچوں کے بہت اچھے اور بہت comfy crocs ملیں گے جو کہ بہت اچھی quality میں ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پر میں آج کا ویلوگ انٹ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ